اسلام علیکم اگر آپ اپنے فون کے نوٹس کو منیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے فون کے اپنی نوٹس آپ تو ضرور ہوگی جیسے میرے پاس یہ اوپو نوٹس ہے تو اسی طرح سے ہواوے میں ہواوے کے نوٹس ہوتے ہیں اور سیمسنگ میں ان کے اپنے لیکن جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ڈیوائس چینج کرتے ہیں تو سپوس ابھی میرے پاس ریل می کا فون ہے اور اگر میں بعد میں سیمسنگ یا اس کے علاوہ کسی اور برینڈ کا فون لوں گا تو یہ نوٹس میں وہاں پہ ٹرانسور نہیں کر سکتا تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میں تقریباً سات سال سے جو اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں وہ کلر نوٹ ایپ اب اس کا بیسکلی مجھے فائدہ کیا ہے یہ کسی برینڈ کی ایک سپیسیفک ایپ نہیں ہے تو اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی پلی سٹور اوپن کریں اور پلی سٹور اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلر نوٹ سرچ کرنا ہے کلر نوٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹاپ کے اوپر اس کا نام نظر آ جائے گا تو یہ نوٹس کمپنی کی طرف سے کلر نوٹ ایپ ہے آپ یہ انسٹال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو آپ کو مینٹ فیچرز ملیں گے وہ کیا ہیں یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی نیو نوٹ کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ سمپل ٹیکس نوٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ چیک لسٹ ٹیکس نوٹ کے اندر آپ یہاں اوپر ٹائٹل دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے سمپل جو آپ نے ٹیکس ٹیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ ہر نوٹ کا الگ سے کلر بھی ہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں جو چیز آپ اس میں مس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی ایمیج ویڈیو یا کوئی بھی میڈیا فائل اس میں امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو جو موسلی فون کی اپنی نوٹ سیپ ہوتی ہیں ان میں یہ فیچر ہے لیکن ان میں نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لاؤک کا فیچر بھی ہے تو آپ جو بھی پاسکوٹ سیلیک کریں گے آپ یہاں پہ اسے لاؤک لگا دیں اس کے علاوہ لاؤکڈ نوٹس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کا وہ نوٹ اوپن بھی کر کے دیں گے تو وہ نہ اس کا سکرین شاٹ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے چیک لیسٹ کا اب چیک لیسٹ آپ کو تب کام آتی ہے اگر آپ کوئی گراسریز ورہا لینے کا ہیں یا کوئی بھی آپ کا کام ہے آپ نے انڈے کا ایک پلان بنایا تو اگر آپ اس میں کوئی بھی ارجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اسے ایزیلی کر سکتے ہیں تو سپوس میں نے ایک لیسٹ بنائی میں نے کوئی کام کرنے تھے تو جب بھی میرا کوئی کام ہو جائے گا میں اسے سیمپلی ٹیپ کروں گا تو وہ اس طرح سے اس پہ سٹائک تھرو کا افیکٹ آ گیا تو مجھے پتہ جلد ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ چیزوں کو منیج کرنا چاہتے ہیں اور سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں میری ویڈیوز میں ہو سکتا ہے بہت سے یوزرز نے یہ چیز پہلے نوٹ کی ہو کہ یہاں میرے پاس ٹاپ کے اوپر یہ ایک ورک کا ویجٹ ہے تو اس کے اندر میرے دن کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ میں چیک لیسٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے مجھے یاد رکھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اب کلر نوٹ میں یہ تو بات ہو گئی نوٹ کی کہ آپ بنائیں گی کیسے جو مین چیز ہے جو میں بیک اپ کا آپ کو بتا رہا تھا تو اس کے اندر آپ کی پاس آف لائن اور آن لائن دونوں بیک اپ کے فیچرز ہیں یہاں سے اگر میں بیک اپ آپشنز اوپن کروں تو یہاں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آپشن اویلیبل ہیں ایک کلاوڈ اور اس کے علاوہ ایک یہاں پر ڈیوائس کا اپشن ہے جو کلاوڈ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹیں کریٹ کریں گے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جب آپ لاغین کریں گے تو آپ کا بیک اپ آپ کے اکاؤنٹ میں سنکرائز ہوتا رہے گا اب پرسنلی مجھے کلاوڈ بیک اپ اپ اتنا پسا نہیں ہے تو میں اسے یوز نہیں کرتا اور ڈیوائس ایکشن میں دیکھیں تو یہاں پہ میں ایک مینویل بیک اپ بناتا ہوں اس کے لئے آپ کو کلاوڈ کا ایک ماسٹر کوڈ سیٹ کرنا ہوگا جب وہاں پہ آپ کا وہ پاسورڈ سیٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ جب بیک اپ نوڈ کو ٹچ کریں گے اس کے بعد آپ سنکرائز ٹائپ کریں اور آپ کا بیک اپ آپ کے فائل منیجر میں کریٹ ہوگا فائل منیجر میں انٹرنل سٹوریج میں جانے کے بعد یہاں ڈیٹا کا فولڈر ہے تو آپ اسے کاپی کر کے اپنے لائپ ٹاپ کمپیٹر کہیں بھی سیو رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر نوڈ کا فولڈر ہے اور یہاں بیک اپ میں یہ دو فائلز ہیں تو اگر آپ پاسورڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آٹو بیک اپ کو بھی آن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے آپ بیک جائیں اور آپ کو سیٹنگز میں جانا ہوگا سیٹنگز میں جانے کے لئے آپ یہاں پہ اسے سوائب کریں اور اس کے بعد سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز کے اندر یہاں پہ آن لائن بیک اپ کو آپشن اوپر الگ سے ہے اس کے علاوہ اگر آپ فردر یہاں پہ ڈاؤن جائیں تو آپ کو یہ آرٹو بیک اپ کو آپشن مل جاتا ہے اگر آپ اسے آن کریں گے تو آپ یہاں پہ سکیورٹ آرٹو بیک اپ کو آپشن بھی آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکیورٹی میں یہاں پہ ماسٹر پاسورٹ کو آپشن ہے تو یہاں پہ آپ اپنا پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے سیٹ کیا تھا اور اب اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پردر اگر یہاں پہ آپ زیادہ سیٹنگز چیک آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ سی راہ سے اپنے نوڈ کا دیفالٹ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی دیفالٹ سکرین کونسی ہو یہاں پہ اب کیلینڈر کا آپشن ہے تو نوڈز کے علاوہ اگر آپ ان کا کیلینڈر یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ ایپ میرے لئے تو کافی ہیلپفول ہے اگر آپ بھی ٹائ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا تو آپ سمپلی اسے کلک کر کے بھی پلے سٹور پہ ریڈ آریکٹ ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو